اسلام علیکم کیا لچالا میری یوٹیوب فیملی امید کرتی ہوں کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے تو جی میں بھی بلکل ٹھیک ہوں اللہ کا شکر ہے اللہ پاک آپ سب کو حوش آباد رکھے تو جی یہاں پہ میں بنا رہی تھی ایک ٹوٹکا جو ہے وہ گریلو اور یہ ہے آپ کی سکین کے لیے ہاتھوں کے لیے پیروں کے لیے بہت ہی اچھا ٹوٹکا ہے بیسن کے ساتھ جو ہے مین ٹھینگ جو ہے وہ بیسن ہے اور بیسن سے رنگ گورا کرنے والا یہ ٹوٹکا ہے ہوم میڈ ریمڈی فر سکین تو سب سے پہلے جو مجھے چیزیں چاہیے اس ریمڈی کو تیار کرنے کے لیے تو میں نے ایک بول لیا ہے اور بول میں میں نے وہ تین جو ہیں سپون میں نے بیسن کے ایڈ کیئے ہیں اور ایک جو سپون ہے وہ میں نے بادام جو ہے پیس لیے تھے بادام تھے اور ایک سپون جو ہے میں نے اس میں شوگر ایڈ کی ہے اور شوگر ایڈ کرنے کے بعد جو ہے دو جو یہ ٹیبل سپون ہے یہ ٹیبل سپون ہی میں ایڈ کر رہی ہوں دو ٹیبل سپون جو میں نے اس میں ارکے گلاب ایڈ کیا ہے اور ایک ٹیبل سپون اس میں جو لاس ہے لہمن کا تو اب چار سے پانچ جو ہیں یہ ٹیبل سپون جو میں اس میں ملک جو ہے وہ فریش وہ ایڈ کروں گی اور ایک ٹیبل سپون اس میں ایلویرا جل ہے تو ایلویرا جل جو ہے اگر آپ کے پاس ہے تو آپ یوز کر سکتے ہیں نہیں ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن یہ ہے کہ یہ میں نے اپلائی کرنا تھا حاصل طور پر ہینڈ کے لیے اور فوٹ کے لیے تو اگر آپ کو لگتا ہے کہ اس کے بعد ان چیزوں کو مکس کر کے تو آپ اچھی طرح سے اس کی اپنے پیسٹ بنانی ہے نہ یہ زیادہ جو ہے وہ ٹھیک ہو اور نہ ہی زیادہ پتلی ہو یہ ہے کہ درمیانے سائز سے یہ بیس آپ نے اس کو اپنے جاڑی کرنا ہے تو مجھے تھوڑا سا لگ رہا تھا کہ یہ تھوڑی سی یہ ٹھیک ہے تو پھر میں نے اس میں تھوڑا سا ایک سپون جو ہے وہ اور ملک جو ہے میں نے ایڈ کر کے اب میں اچھی طرح اس کو مکس کروں گی اور مکس کرنے کے بعد دیکھیں گے کتنا اچھا سا مکسچر اس کا بن گیا ہے تو یہ سکن پہ اپلائی کریں ہاتھوں پہ اپلائی کریں تو یہاں پہ جی سب سے پہلے دیکھیں ہاتھ جو ہے میں ہاتھ پہ اپلائی کروں گی آپ اس کو سکن پہ گردن پہ اپنے فوڈ پہ تو آپ اپلائی کر سکتے ہیں اور جو اگر آپ کی سکن سینسٹیو ہے تو اس میں آپ لیمن جو ہے وہ تھوڑا کم یوز کر سکتے ہیں گلاب کارک جہاں پہ میں نے دو اس میں ٹیبل سپون ایڈ کی ہیں اس میں ایک ٹیبل سپون آپ ایڈ کر سکتے ہیں تو ایلویرہ جل جو ہے وہ بھی آپ جو ہے ہاف ٹی سپون جو اس میں ایڈ کر سکتے ہیں جی یہاں پہ جو ہے میں نے اس کو ہاتھ کے اوپر اپلائی کی ہے تو اس جو یہ جو میں نے ساری مکسچر جو ہے اس کو میں نے ہینڈ کے اوپر اپنے اپلائی کر کے تو اب میں اس کو تھوڑی دیر کے لیے میں نے ڈرائی ہونے کے لیے رکھا ہے اور ڈرائی ہونے کے بعد جو اب یہ اچھی طرح سے اس کو میں اب مکس کروں گی دوسرے ہاتھ کی مدد سے تو یہاں پہ دیکھیں جی یہ اس کا جب یہ تھوڑا سا ڈرائی ہونے لگتا ہے تو لیکن یہ ہے کہ اس کو پھر دوبارہ سے آپ اس کا مساج جیسے کرتے ہیں وہ مساج اپنی فنگرز کا اپنی ہتھیلی کا آپ مساج کریں تو مساج کرنے کے بعد یہ ہے کہ اس کی جو آپ کی وہ میل وغیرہ ہے جو بھی ہے وہ آپ کی ایک اچھی طریقے سے جو ہے وہ صاف ہو جائے گی تو ہیر یہ جو اپلائی کرنے کے بعد آپ کو نہ تو یہ کسی آپ فیشل اگر نہیں کرواتے یا نہیں جا سکتے تو اگر آپ یہ کر لیں اید کے اوپر یا کسی بھی فنکشن پہ تو یہ بہت ہی اچھا ٹوٹکا ہے بہت ہی جو یہ پرانا ٹوٹکا ہے آج سے یہ بیس بیس سال پہلے بھی یہی لوگ یوز کرتے تھے تو آج بھی یہ پرانے ٹوٹکے جو ہیں یہی کار آمد ہیں تو جو بزار کی قریمیں ہیں بزار کے جو یہ آپ یوز کرتے ہیں بلیچ وغیرہ تو وہ آپ کی سکن کو حرابی کرتے ہیں لیکن ان سے کوئی نقصان نہیں ہوتا بیساً سے یہ ساری چیزیں جو اس میں ایڈ کی ہیں وہ تقریباً اچھی چیزیں ہیں اور ہوم میڈ گریلو چیزیں ہیں آرگینک ہیں ساری تو آرگینک چیزوں سے فائدہ ہی ہوتا ہے لیکن یہ ہے کہ اس کا نقصان بہت کم ہوتا ہے تو یہاں پر دیکھیں اب میں اس کو اچھی طرح سے میں نے اس کا جیسے وہ مساج کرتے ہیں اور اس کے اوپر سے سارا میں نے جب ڈرائی ہو گا ہے تو میں نے اس کو اتار لیا بیسن کو جو میں نے اوپر سے وہ لیپ وغیرہ لگایا تھا وہ میری تو اس کے بعد میں نے ٹھنڈے پانی کے ساتھ اس کو ٹونٹی منٹ آپ نے رکھنا ہے تو ٹھنڈے پانی کے ساتھ میں نے ہینڈ واش کر لیا ہے تو ہینڈ واش کرنے کے بعد دیکھیں آپ جو ہے میری جو ہاتھ کی سکن تھی وہ کافی زیادہ حراب تھی تو میں نے کہا چلیں میں بھی اس محانے میں آپ کو بھی بتا دوں گی اور میری میں اپنے لیے بھی اپلائی کر لوں گی تو یہاں پہ دیکھیں میرا ہاتھ جو ہے وہ آپ دوسرا ہاتھ دیکھیں اور یہ جو جس پہ میں نے یہ ساری میں نے اپلائی کیا تھا بیسن والا ٹوٹکا اور یہ ریمڈی تو کس طرح وہ آپ کو بالکل واضح اس میں نظر آ رہا ہوگا واضح اس کا ریزلٹ جو ہے آپ کو محسوس ہو رہا ہے تو بہت ہی اچھا یہ ٹوٹکا ہے آپ ضرور اپلائی کرنا آپ ضرور جو ہے یہ آپ عید کے اوپر اس کو یوز کریں یہ وائٹ لنگ فیشل ہے اور یہ ہوم ریمڈی ہے اور بیسن کا یہ بہترین ٹوٹکا ہے جو ہماری دادیوں نانیوں نے بھی یوز کیا ہے تو یہاں پہ دیکھیں جی آپ اس کو میرے ہاتھ کو تو یہ تھی ساری آج کا میری یہ ویڈیو تو اللہ حافظ